اسلام علیکم guys welcome to let's try apple my name is سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لوگ guys آج اس topic کے اوپر ہم بات کرنے جارہے ہیں that is very much important for you چاہے آپ android user ہیں چاہے آپ iphone user ہیں آپ دونوں کے لیے equally important ہیں آج ہم بات کریں گے اسم کے اوپر کے اسم technology کیا ہے اور اس کے ہمیں کیا benefits ہیں اور کیا ہمیں اس کے جو ہے نقصانات ہیں ہم ان دونوں کے اوپر detail میں بات کریں گے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسم کی اوپر آپ کی کوئی بھی confusion باقی نہ رہے تو آپ یہ ویڈیو اند تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ complete information کے لیے آپ کا یہ پورا ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe بھی کر لیں کیونکہ اس چینل کی اوپر میں apple سے related اور technology سے related اس طرح کی interesting ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا آئیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں guys ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جب نینے phone آئے تھے تو ہمارے پاس جو sim card ہوتے تھے وہ بڑے plastic والے sim card ہوتے تھے جس کا size بڑا ہوتا تھا اس کے کچھ عرصہ بعد پھر وہ card جو تھا وہ micro card میں یعنی اس کو half کر دیا گیا اس میں وہ convert ہو گیا اس کے بعد پھر further اس میں improvement جو آئیں اس کو nano card بنا دیا گیا یعنی وہ chip جو تھی وہ بہت زیادہ چھوٹی ہو گی اب اس technology کو پچھلے ایک دو سالوں میں اور زیادہ improve کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کو e-sim میں convert کر دیا گیا ہے e-sim stands for embedded sim یعنی وہ sim جو آپ کی device میں پہلے سے install ہوتی ہے آپ کو علیہ دا سے sim insert نہیں کرنا پڑتی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو نیا number لینا پڑتا ہے یا نئی آپ نے کوئی network change کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک نئی sim network provider company جو ہوتی ہے وہ آپ کو دیتی ہے آپ sim insert کرتے ہیں اور آپ کے signal جو phone کے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں لیکن e-sim میں ایسا نہیں ہوتا e-sim میں جو بھی sim ہوتی ہے وہ phone کے اندر already وہ installed ہوتی ہے وہ re-ritable ہوتی ہے جس طرح ہم USB کی اوپر data copy کر لیتے ہیں پھر اس کو delete کر دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ جو آپ کی e-sim ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کا جو data ہوتا ہے جو آپ کے numbers related ہوتا ہے جو آپ کو وہ network provider company جو ہوتی ہے وہ آپ کو جو data دیتی ہے وہ آپ کے sim کی اوپر install ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بلکل ویسے ہی use کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ کی physical sim کام کرتی ہے بلکل اس طریقے سے آپ کی e-sim کام کرتی ہے so guys اب ہم بات کرتے ہیں e-sim کے advantages اور disadvantages کے بارے میں یعنی کہ اس کے جو فائدے ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان فائدوں کی اور ان نقصانات کی جو نویت ہے وہ کس طرح کی ہے یعنی کہ یہ جو فائدے ہیں یہ کیا بہت ہی کمال کے فائدے ہیں کہ ایک عام user کو جن کی ضرورت ہے یا جو پھر یہ جو نقصانات ہیں یا de-merits جو ہیں e-sim کے وہ کافی swear ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں پھر e-sim کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں physical sim کی طرف ہی رہنا چاہیے تو یہ دونوں باتیں جو ہیں ہم اس کے اوپر details سے بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے advantages کے اوپر بات کرتے ہیں so guys e-sim کا جو سب سے پہلا benefit ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صورت میں یعنی e-sim ہونے کی صورت میں smartphone companies کو الہدہ سے phone کے اندر کسی قسم کی space نہیں رکھنا پڑتی space occupy نہیں کرنا پڑتی یعنی physical sim کی صورت میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو especially اس کے لئے space رکھنا پڑتی phone کے اندر اور phone کی وہ ایک چھوڑی سی جو وہ space ہوتی وہ occupy ہوتی ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو extra space ہے وہ smartphone companies کسی بھی صورت میں اس کو utilize کر سکتی ہیں چاہے تو آپ کو جو battery size ہے اس میں تھوڑا سا وہ accommodate کیا جا سکتا ہے یا کوئی اور additional کوئی extra feature اس میں include کیا جا سکتا ہے یا اس space کا ایک بہت بڑا benefit یہ ہو سکتا ہے کہ وہ devices جو بہت چھوٹی devices ہوتی ہیں یعنی کہ جس کو ہم IOT بولتے ہیں تو ایسی devices میں وہ جو space ہوتی ہے وہ بہت utilize کی جا سکتی جیسے کہ smart watches ہیں samsung کی ہیں یا apple کی جتنی بھی watches ہیں وہاں پہ e-sim جہاں پہ provide کی جاتی ہے تو اگر وہاں پہ اگر آپ physical sim کی slot کی بات کریں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ وہاں پہ sim کی space رکھی جائے so ایسی situation میں ایسی devices کے ساتھ جو e-sim ہوتی ہے وہ زیادہ useful ثابت ہو سکتی ہے guys e-sim کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ بھی ہماری sim track سے ہی related ہے یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی وقت اب آگے گزرتا جا رہا ہے تو smart phones جو ہیں وہ portless smart phone کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ portless technology کی بات کی جاری ہے اب portless device کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو phone یا جو بھی device آپ use کر رہے ہیں اس میں جو external humidity ہوتی ہے یا moisture ہوتا ہے پانی وغیرہ جو ہوتا ہے یہ اس کے جو chances ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ جتنی phone کی body کے اندر یا device کی body کے اندر hole کم ہوں گے یعنی جس طرح charging hole ہے یا side button ہے sim tray والا جو اس کا جو ہے hole تو اگر یہ جتنے بھی یہ phone کی اندر external holes ہیں اگر اس کو بند کر دیا جائے تو phone کی جو external moisture ہے یا جو بھی دوسری چیزیں ہیں جو phone کے اندر جا سکتی ہیں جس سے phone internally damage ہو سکتا ہے وہ اس کے chances کم ہو جاتے ہیں سو sim tray اگر بالکل remove کر دی جاتی ہے یعنی sim tray phone میں رکھی نہیں جاتی اور آپ کو e sim ایک ہی e sim دے دی جاتی ہے اور اسی کی اوپر آپ اس کو utilize کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا benefit ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یعنی phone بہت زیادہ water proof ہو سکتے ہیں بہت بہتر technology میں وہ جا سکتے ہیں یعنی ابھی بھی جو تھوڑے بہت chances ہوتے ہیں پانی کے اندر داخل ہونے کے phone میں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں guys e sim کا جو تیسرا بڑا benefit ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی e sim کو use کرتے ہوئے اس کے اوپر multiple number use کر سکتے ہیں یعنی maximum پانچ number آپ اس کو use کر سکتے ہیں یعنی currently اگر آپ دو number use کرتے ہیں تو اس کے لئے یا تو پھر آپ کو دو phone رکھنا پڑیں گے یا پھر کوئی ایسا phone لینا پڑے گا جس میں physically دو sim آپ ڈال سکتے ہیں اور کچھ چھوٹے phone ایسے بھی جس میں 3 یا 4 sim بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ smartphone میں نہیں آتے ہیں smartphone میں آپ کو normally دو sim slots ہی ملتی ہیں جس میں آپ physically دو sim insert کر سکتے ہیں لیکن e sim کی جو facility ہے وہ اتنی کمال کی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک time پہ 5 different networks یا 5 different number ہیں وہ آپ اس پہ utilize کر سکتے ہیں آپ اس کا فائدہ یہ ہو سکتے ہیں کہ sometime آپ ایسی location پہ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ایک network کے اگر آپ signal نہیں آرہے تو آپ دوسرا network use کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک network packages ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ دوسرا یا تیسرا جو packages ہے اس کے network packages وہ use کر سکتے ہیں بلکل یہ dual sim کی طرح ہے لیکن یہاں پہ آپ physically 2 sim نہیں ڈالنا پڑ بلکہ کچھ بھی insert کیے بینہ آپ 5 different lines ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اپنی choice کے مطابق guys e-sim کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جب بھی نیا number phone پہ use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو physical sim کی ضرورت نہیں پڑتے یعنی currently situation صورت میں آپ ضرورت نہیں ہے آپ فون کال کے اوپر بھی اپنا data plan خرید سکتے ہیں اور آپ پانچ منٹ کے اندر اپنے software کے ذریعے اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں آپ کو separate physical sim خرید نہیں ہے نہ ایک extra charges بے کنی ضرورت ہے آپ اپنی مرضی سے between different network choose سکتے ہیں لیکن problem یہ ہے کہ اگر آپ کنٹری میں ایک یا دو ہی companies e-sim provide کرتی تو پھر آپ کو انہی کے number کے اندر کوئی e-sim خرید پڑے گی یعنی ان کی limits میں رہے کہ آپ different number لینا پڑے گی اگر آپ company change گنا چاہتے ہیں تو وہ particular company جو ہے وہ آپ کو e-sim کی سہولت مہیا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی e-sim کا فائدہ یہ بھی ہے کہ sim card ہوتا ہے miss place نہیں ہو سکتا normal situation ہوتا ہے جب آپ sim replace کرتے ہیں یا sim کو کہیں رکھ بھول جاتے تو اس صورت میں آپ کو نیا sim card لینا پڑتا ہے تو یہاں پہ کوئی situation نہیں ہے آپ sim card جو ہے گم ہونے chances ہی نہیں information ہوتی ہے وہ ہمارے آئی cloud کے اوپر ہوتی یا google drive کے اوپر ہوتی ہے تو یہ جو cloud facilities ہیں یہ آپ e-sim کی صورت میں بھی ملیں جیسے آپ physical sim پہ اس کو use کرتے ہیں so guys اب ہم بات کرتے کہ e-sim کے major disadvantages کیا ہو سکتے ہیں اس کے کیا ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن e-sim کی صورت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ e-sim کی صورت میں آپ sim تو change کر رہی اس کے procedure ہیں اس کو follow کریں لیکن physical sim کی صورت میں آپ کو problem face نہیں کرنا پڑتی وہاں پہ simply آپ اس broken device میں سم نکالتے اور اس کو دوسری active device کے اندر insert کر دے تو آپ number active ہو جاتے guys اس کے لابہ e-sim کا دوسرا جو demerit ہے وہ یہ ہے کہ آپ لکیشن کو hide نہیں کر سکتے یعنی in that case کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ جانا چاہ رہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کو locate نہ کرے تو normally آپ جو اپنا sim card ہوتا ہے وہ اپنے phone میں سے نکال کے پھینک سکتے گھر چھوڑ سکتے یعنی اس کو آپ اپنے phone میں سے ہٹا سکتے تاکہ آپ کو کوئی different company track نہ کر سکے لیکن e-sim کی صورت میں ایسا possible نہیں ہے تو e-sim کی صورت میں آپ easily track کیا جا سکتے but on the other hand آپ کو اس نقصان کا ایک فائدہ بھی ہے کیونکہ اگر آپ کا phone چوری ہو جاتا تو آپ کسی صورت میں نکال نہیں سکتا اور آپ اپنی device کو easily locate کر سکتے ہیں اس کے لابہ اس نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو different devices use کرتے ہیں اور ان کو پسند ہے ایک سے زیادہ devices کو یوز کرنا تو وہ پھر اپنی جو physical sim ہوتی اس کو easily interchange کر سکتے لیکن اس sim کی صورت میں یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس sim کی صورت میں آپ پتا ہے کہ sim جو ہوتی ہے اس device کے motherboard کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو اس کو replace نہیں کر سکتے جب physical sim کی کریں گے یا factory reset کریں گے تو اس صورت میں آپ e-sim ki وہ ساری activation delete ہو جائے گی اور آپ کو نئے series active کرنا پڑے گا جی ہاں you heard me right کیونکہ یہ میرے لئے بڑا عجیب سا تھا جب مجھے اس بات کا پتا چلا کہ ایس situation میں تو تھوڑا سا یہ hectic ہو جاتا ہے کہ sometime ہمیں phone erase کرنا پڑ سکتا ہے factory reset کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لئے e-sim کا disadvantage یہ بہت ساری companies جو ہیں وہ e-sim facility ہے وہ provide نہیں کری کیونکہ ابھی یہ technology common ہے بھی نہیں اور بہت ساری companies کے لئے e-sim کی جو سہولت ہے اور اس کے جو operations ہیں اس کو smoothly execute کرنا کافی بڑا challenge ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ majority of the people use physical sim تو ان کو e-sim کے اوپر shift کرنا ایک بہت بڑا challenge ہے اور اس کے ساتھ companies بھی کم ہیں جو e-sim facility دے رہے ہیں تو بہت سارے user physical سے e-sim کی طرف آئیں کیونکہ e-sim کے اندر ہمیں کافی زیادہ benefit نظر آ سکتے ہیں اور جو نقصانات ہمیں نظر آ رہے ہیں بیسکلی وہ as compare ان کے benefit کو دیکھا جائے وہ تو جو نقصانات ہیں ان کی نویت اتنی سویر نہیں ہے normal ہے e-sim کی صورت میں ہمیں زیادہ اس کا benefit زیادہ مل رہا ہے وہ user friendly ہے اس کی صورت میں زیادہ benefit ہیں سو آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ time ہے وہ e-sim کا ہی ہے کیونکہ ہر صورت میں اس کا فائدہ ہی ملے گا کسٹمر کو بھی اور مینیفیکچرر جو کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ ایسیم کے ایڈوانٹیجیز اور ڈس ایڈوانٹیجیز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی ڈیوائس ہیں جہاں پہ آپ کو e-sim facility جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے تو iPhone میں اگر دیکھا جائے تو iPhone 10S سے لے اس سے لے کے لیٹس جو بھی فون ہے iPhone 12 کی series یعنی 2018 سے لے جتنے بھی models آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں اس میں ہمیں e-sim دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ Samsung Galaxy S20 S20 Plus S20 Ultra اس میں ہمیں e-sim کی facility دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ Google Pixel 3 Pixel 3 XL Google Pixel 4 XL اس میں آپ کو facility دیکھنے physical sim slot نہیں ملتی وہاں پہ آپ e-sim ہی use کرنا پڑتی ہے اس کے علاوہ Galaxy Fold Galaxy Z Fold جو ہے یہ basically overall model ہیں کچھ جہاں پہ ہمیں approximately یہ سارے latest میں آجاتے نہیں 2018 17 کے جو میں اس ویڈیو میں نہیں بتا سکا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا میں اس کا ضرور reply کروں گا guys ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو like ضرور کریں اپنی family اور friends کے ساتھ share بھی کر دیں اور اس channel کو subscribe and bell icon کو press کر دیں تا کہ اس طرح کی informative ویڈیو آپ کو ملت رہیں انشاءاللہ ایسے ہی کسی interesting ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ peace